یہ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اس سے زیادہ نیچ حرکت اس سے زیادہ گھٹیا سوچ اس ملک کے حکمرانوں کی وہ نہیں سکتی بھائی مولانا صاحب صاحب کو آپ نے کہاں آپرن کر کے رکھ دیا کہاں چھپا کر رکھ دیا لاؤگ ڈاؤن میں ایک بھیگ مانگنے والا بھی اگر چھپنا چاہے گا تو نہیں چھپ سکتا پورا بھارت سل ہے کسی زمانے میں باورڈر سل ہوا کرتا تھا پاکستان بھارت کا اب تو صاحب سارے پردیشوں کے باورڈر سل ہیں سارے زیرہ کے باورڈر سل ہیں سارے تھانے کے باورڈر سل ہیں تو پھر اتنے سخت پہرے کے باوجود مولانا صاحب کہاں ہے لاؤگ ڈاؤن ہوا لاؤگ ڈاؤن کے کرونا وائرس وجہ بتائی گئی کرونا وائرس کی تیجی سے فیعل آیا ہے اس کے لیے کچھ میڈیا خاص نے ایک سمدھائی بھی سے کچھ لوگوں کو ٹارگیٹ کیا مرکز کو تبلیغی جماعت کو ٹارگیٹ کیا اور کہا گیا کہ سب کرونا وائرس فیعلانے میں ان کی بڑی اہم بھومی کا ہے جس کے پرنام اور دوس پرنام دونوں سامنے آ رہے ہیں لوگوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور بہت ساری صبح ہر چل رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کی جبانی ہے مولانا صاحب انہوں نے پی ایم کیئر فنڈ کے اندر ایک کروڑ رو پیر دیا یہ بھی عارف ہے ان سے عجید ڈوبال صاحب نے ملاقات بھی کیا ہے ان سب سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے صاحب موجود ہیں آل انڈیا یونائٹی مسلم مورچہ کے راستے پر وقتہ حافظ گلام سرور صاحب حافظ صاحب ہم جاننا چاہیں کہ یہ سب تمام جو ہے کیا معاملات ہیں کیا کہیں گے پھر آپ دیکھیں صاحب آج پندرے سولے دن ہو گئے تقریبا تمام ملک کے کونے کونے سے فون آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں چھوٹی چھوٹی آبادی ہے مسلمانوں کی اور وہاں اگر داڑی والے ٹوپی والے کہیں ہیں تو پڑوس کے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد ان پر نیگیٹیب کومنٹ کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت درباگ پرن ہے کہ ایک سماج میں رہنے والے لوگ آپس میں کیول میڈیا کے دش پرچار کے کارن جو پریم سے رہنے والے لوگ تھے وہ آج آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں جان لینے اور دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں اور اس کی کئی خبریں کئی ادارانہ بھی دلی جیسے مہانگر میں بوانہ میں ایک بائیس سالہ نوجوان پر صرف اس لیے حملہ کر دیا گیا کہ وہ اس پر یہ الزام تھا کہ وہ مرکز سے لوٹ کر آیا اور پھر بوانہ کے قریب ہی ایک گاؤں ہے علی پور تھانے میں وہاں مسجد پر تقریباً دو سو لوگوں کی بھیڑنے حملہ کر دیا اور پوری مسجد کو تحسنہ اس کر دیا اور امام اور دگر ذمہ داروں کی پیٹائی کی اس کے علاوہ بھی ملک کے کئی کونوں سے کونے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں لیکن سچائی اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سچائی اب بھی پردے کے پیچھے ہی ہے سچائی سے پردہ نہیں ہٹ پایا ہے یہ اس سے بھی زیادہ درباگ پرنگ بات میں کیول آروپ پر تیاروپ پر باتیں ہو رہی ہیں کہ سرکار قصروار ہے کہ انٹیلیجنس قصروار ہے کہ دلی سرکار قصروار ہے کہ مرکضی سرکار قصروار ہے یا تبلیغی جماعت قصروار اور میں اگر یہ کہہ دوں مجموعی طور پر کہ ان سو فیصدی میں کس کو کس کو کتنا نمبر دیا جائے قصور کا تو دلی سرکار پچاس فیصدی اور مرکضی سرکار چالیس فیصدی اور تبلیغی جماعت کے ذمہ دار دس فیصدی وہ سروار ہے بہرحال ان کو بھی پوری طرح سے کلین چیٹ نہیں دیا جا سکتا اب کہیں گے آپ کیوں اور مرکضی سرکار کیوں اور دلی سرکار کیوں اگرم صاف لفظوں میں سمجھیں گے اور ویوور بھی انشاءاللہ سمجھیں گے اس بات کو اور یہ بالکل تلخ حقیقت بالکل سچائی جس میں ذرا سے بھی ملاوٹ نہیں میں وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب دلی مرکز کا واقعہ سامنے آیا پیچھے کی داستان میں سنائی نہیں رہا ہوں کہ کس کس نے لوگ ڈاؤن کا اولنگن کیا اور کتنے آئیوجن ہوئے دہلی کے اندر اور ملک کے اندر وہ ساری کہانیاں آ چکی ہیں سامنے صرف مرکز مرکز کی بات بتا رہا ہوں کہ سرکار کر کیا رہی ہے کیا مقصد ہے شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ میں اس واقعہ کو سنا ہوں ایک بات بتا دوں سرکار کا نیت ساپ نہیں تھا مقصد تھا پولرائز کرنا اس کے بھی دشپنی نام سامنے آ رہے ہیں کہ اب اس لوگ ڈاؤن میں بھی انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر اور تین سو اکتر پر چرچہ نہیں ہوا بلکہ گری منتری نے کہا تین سو اکتر ہٹانے کا میرا ارادہ ہی نہیں ہے تو ایک بھارت سرشت بھارت کا جو نعرہ تھا وہ دھونگ تھا غلط تھا اور بے بنیاد تھا بے وقوف بنانے والا نعرہ تھا اب آگے کی بات میں بتاؤں کہ اس کے بعد جب سی اے ان آر سی کی بات آئی اس کو بھی پولرائز کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی ان کا ارادہ کسی مظلوم اور مجبور کو شہریت دینے کا نہیں اقتعی بلکہ صرف پولرائز کر کے اپنے ووڈ کی پولٹکس کرنی ہے اور ووڈ کو سٹ کرنا ہے اب جب یہ کرونا وائرس آیا جو کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ قدرت کے دی ہوئی ہے پراکرتک آبدہ ہے اس کو بھی یہ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت اس سے زیادہ نیچ حرکت اس سے زیادہ گھٹیا سوچ اس ملک کے حکمرانوں کی وہ نہیں سکتی کہ کرونا وائرس جیسے پراکرتک آبدہ کو قدرتی آبدہ کو بھی انہوں نے مذہبی رنگ مذہبی جامعہ اس لیے پہنا دیا کہ اس میں بھی انہوں نے مستقبل کے ووٹ کو فیوچر کے ووٹ کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر پولرائز ہو جائے گا تو میرا فیوچر اسٹرونگ ہو جائے گا بھوش میرا بہت مضبوط ہو جائے گا اب میں اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں صاحب کہ جب مرکز میں واقعہ پیش آتا ہے پولیس لوگ ڈاؤن کے دن سے مرکز کے گیٹ پر بیٹھی ہے نظام دن مرکز جانا آنا ہم لوگوں کا تو پورے فیلڈ میں ہوتا ہی رہتا ہے لوگ ڈاؤن کے دن کرسی لگا کر پولیس بیٹھی ہوئی تھی اور کنٹی نیو بیٹھی رہی ہے کنٹی نیو اب جب معاملہ ان لوگوں کو لگا کہ کرونا وائرس چونکہ غلطیاں شروع میں کئی ان کی ہو چکی ہیں جو ڈیتھ کے سارے معاملے آ رہے ہیں سامنے اس میں آگرہ سے جو ڈیتھ ہوا وہ نیگر لینڈ سے آیا ہوا آدمی تھا پوزیٹیو اور جو ہندوستان کے اور جگہوں سے خبرہ ہے کیرل میں جو ڈیتھ ہوا وہ چائنہ سے آیا ہوا تھا تو یہ سارے ڈیتھ جو ہو رہے ہیں اور وائرس جو پھیلے ہیں وہ ان بیدیشیوں کے ذریعے پھیلے ہیں جن کو جہاز پر سو سممان موڈی جی نے یہاں لایا بیدیش سے تقریباً چون سٹھ ہزار لوگوں کو لایا صاحب تو اب میرا کہنا ہے کہ ان چون سٹھ ہزار لوگوں کو لانے کے بعد ایک غلطی یہ کی کہ آپ نے لایا کیوں دوسری غلطی لایا تو ان کو کارنٹین کیوں نہیں کیا آپ نے ان میں سے صرف آٹھ ہزار لوگوں کو جانچ کیے اور چھپن ہزار لوگ لا پتہ ہیں اب جب ان کو یہ لگا کہ بپکش کا حملہ ہوا راہل گاندی جی نے آوازیں اٹھائیں سدن چل رہا تھا آپ کو پتہ ہی اسی ٹیم میں سدن چل رہا تھا اور سدن میں بپکش نے جب کڑے تیور دکھائے کرونا وائرس کو بتایا کہ یہ گمبیر سنکٹ ہے اور سرکار اس پر شتیل ہے تب جا کر موڈی جی اور مشاہ جی اور اجیت ڈوبھال جی کی میٹنگ ہوتی ہے اور یہ تائی کیا جاتا ہے کہ بھائی معاملہ تو کہیں نہ کہیں نمستے ٹرمپ سے لے کر اور وہ تمام بیدیشیوں کو لانے تک کی جتنی غلطیاں ہوئی ہیں آخر اس کا ٹھکرا کس پر پھورا جائے تو اینے سے پرمکھ اجیت ڈوبھال جی کو مرکز بھیجا جا رہا ہے اور مولانا صاحب صاحب سے اجیت ڈوبھال جی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ کہانی آپ چھوڑ دیجئے کہ ایش ڈی ایم سے میٹنگ ہوئی اور ایس ای پی سے ہوئی اور ڈی سی پی سے ہوئی ایش ڈی ایم ایس ای پی ڈی سی پی کی کوئی حیثیت نہیں اجیت ڈوبھال صاحب کے سامنے کھڑے بھی ہونے کی اجیت ڈوبھال صاحب بھارت کے اس وقت گینے چنے ٹاپ ٹین میں ایک ہیں یعنی سینہ پرمکھ کے اختیار جتنے ہوں گے میں تو یہ کہوں کہ مہا مہین بھی ان کے سامنے مطلب لگتا ہے بیبس نظر آتے ہیں یہ ایش ڈوبھال جی کی ہے اور اجیت ڈوبھال جی جو ایس ای پرمکھ ہے ان کی ملاقات مولانا صاحب صاحب سے ہوتی ہے پرشن نمبر ایک اجیت ڈوبھال جی کی مولانا صاحب صاحب سے کیا باتیں ہوئی پرشن نمبر دو بات جو کچھ ہوئی وہ سروجن کیوں نہیں کیا گیا پرشن نمبر تین کہ لوگ ڈاؤن ہو چکا اور اجیت ڈوبھال جی جیسے قدعور افسر سے باتیں ہو چکیں تو اب پھر اس کا ٹھکرا مسلمانوں پر کیوں پھوڑا جا رہا ہے مولانا صاحب صاحب کہاں ہے یہ باتیں آپ میڈیا کے لوگ آپ میڈیا کے لوگ مسلمانوں سے پوچھ رہے اپنے مطلب سامادی کارکرتاؤں سے پوچھ رہے یہ سوال تو آپ ہم اینے سے پرمکھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال تو ماننے گری منتری سے آپ پوچھ رہے ہیں دیش کے مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی مولانا صاحب صاحب کو آپ نے کہاں آپ رن کر کے رکھ دیا کہاں چھپا کر رکھ دیا لاؤک ڈاؤن میں ایک بھیگ مانگنے والا بھی اگر چھپنا چاہے گا تو نہیں چھپ سکتا پورا بھارت سل ہے کسی زمانے میں باورڈر سل ہوا کرتا تھا پاکستان بھارت کا اور پاکستان بنگلہ دیش کا اور پاکستان چائنا کا اور پاکستان بھارت اور دوسرے اور راشتوں کا باورڈر سل ہوتا تھا اب تو صاحب سارے پردیشوں کے باورڈر سل ہیں سارے زیلہ کے باورڈر سل ہیں سارے تھانے کے باورڈر سل ہیں تو پھر اتنے سخت پہرے کے باوجود مولانا صاحب کہاں ہے یہ سوال اب اُلٹنا چاہیے یہ پندرے سولہ دنوں سے میں سن رہا ہوں آج میرا سوال ہے ماننیہ گری منتری جی بتائیے کہ مولانا صاحب کو آپ نے اپھرن کر کے کہاں رکھا ہے ماننیہ جی دوبھال جی آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کو آپ نے کہاں چھپا کر رکھا ہے اور کیا مقصد ہے کیا گیم پلان ہے آپ کا آپ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آپ نے مولانا صاحب کا استعمال کر لیا اور مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اگر واقعی ٹھیک تھا کہیں ہیں اور آپ کو یہ خبر مل رہی ہے دیکھیں ایسا نہیں کہ قیامت آگیا آپ اس کے بعد لوگ نہیں رہیں گے اللہ نے چاہا اس مہا ماری سے اگر ہم لوگ مکت ہوں گے تو کئی اور سوالات ابھی پوچھے جائیں گے آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے قوم کے لوگ کہ آپ جب قوم پر اتنا الزام لگایا جا رہا تھا قوم کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا قوم کے مسلمانوں کے پھل بیچنے والے ریڑی کو الٹا جا رہا تھا مسلمانوں کو پھیری لگا کر سبزی بیچنے سے روکا جا رہا تھا ویسے حالت میں تبلیغی جماعت جو کہ ایک ذمہ دار جماعت ہے ان کے ذمہ دار اور امیر کیوں خاموش بیٹھے تھے کیوں یہ سب کچھ ہونے دے رہے تھے اور اس کا الزام صرف یہی لگایا جا رہا تھا کہ تبلیغی فرار ہے اور مولانا سعید فرار ہے اس لئے مولانا سعید صاحب باہر آئیے